عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولان حدانا اللہ ثم الشلاط والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلن ختم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعلا اہل بیت الطیبین الطاہلین المعسومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ومن کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوسیق و نفسی بتقباللہ ونظم عملیکم اپنے آپ کو آپ سب کو نصیت کرتا ہوں اللہ کی پرواہ کیجئے اللہ کا اترام کیجئے اللہ کی اطاعت کی لذت حاصل کیجئے پالنے والے تیرے گناہگار بندے ہیں خطاکار بندے ہیں ہمارے رمضان کے پہلے جو میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے ہماری نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دے ہماری موت کو ایمان پر قرار دے دور پر دے محمد والے اللہ کے مہمانوں اللہ تعالی نے آپ کو فضیلت بخشی ہے اور اس مہینے میں جیسے کہ خطبہ رسول اللہ کرم کا ایک حصہ میں نے پچھلے جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا قد دوئی تم الہ دیافت اللہ تمہیں اللہ کی مہمانی کے لئے بلائے گیا ہے اس میں تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہوں گا کہ اس سے اچھا اللہ کہیں نہیں مل سکتا کہ جو ہمیں معاف کرنے کے لئے ہر راستہ اپنا رہا ہے میں بھی خطبہ پڑھوں گا دیکھئے گا وہ چاہتا ہے کہ کچھ کر لے بندہ میرے پاس واپس آ جائے اب بندے پر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیسا رابطہ پیدا کرتا ہے کیسا تعلق پیدا کرتا ہے آیا واقعا اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کے لئے تیار ہے یا کیونکہ سب نے روضہ رکھا ہے تو میں نے بھی رکھ لیا ہے سب نمازیں پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں اہلی بیت کے چانے والوں سے توقع نہیں وہ جملہ تو اچھا نہیں ہے وہ بکری کے ریوڑوں کی طرح بیر بکری کے ریوڑوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں وہ ہر شخص ایک خود اللہ کی بندگی کا خواہش مند ہوتا ہے اس لئے اب جب آپ نے روضہ رکھائی ہے اب جب آپ نے سختی برداشت کی ہے تب کیا رہ گیا ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھیں اور اللہ سے اہد کریں کہ اللہ تیری نافرمانی سے دور رہیں گے انشاءاللہ یہ آپ کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے ہمارے ہم کوپیزم تو ہے نہیں کہ میں کہوں کہ جناب علماء کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں اور ان کو نہیں آپ کا اور اللہ کا رابطہ ہے اور جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اس رابطے میں کسی اور کو آنے بھی مرد دیجئے نہ بیوی نہ بچے نہ علماء نہ دوست نہ بات آپ کا اور اللہ کا رابطہ ہے رات کی تاریخی میں ایک مرتبہ سرسجے میں رکھ دیا پہلے والے دیکھ دن میں روضہ بھی تُو نے رکھوایا میں نے نہیں رکھا ہے یہ ماں سے توفیق ہے بڑے بڑے بدبخت لوگ ہیں جو روضہ رکھنے کی توفیقی نہیں رکھتے ہیں اور اگر آج میں رات کی تاریخی میں اکیلے میں تیرے پاس آیا ہوں تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ تُو مجھے آنے دے رہا ہے یہ احساس رکھئے گا کہ جب عزت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ سے پوچھ میں تو اتنا گناہ کرتا ہوں پھر بھی تُو مجھے عزت بھی دے رہا ہے مال بھی دے رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کیوں مجھ پہ عذاب نہیں کرتا کیا ہوا اللہ نے کیا کہا کہ میں اتنے غلط کام کرتا ہوں بڑے بڑے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں پھر بھی اللہ مجھ پہ عذاب نہیں کرتا تو مجھ سے فرماتے ہیں جس طرح نقل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہ تُو مجھ سے مناجات کی لذت محسوس نہیں کرتا اس سے بڑا عذاب ہو سکتا ہے تُو مجھ سے دعا مانگنے کی خواہش نہیں رکھتا اس سے بڑا عذاب ہو سکتا ہے دعا مانگ رہے ہیں یہ توفیق اللہ کی طرف سے یہ دوستی کا ہاتھ بڑھ چکا اللہ کی طرف سے نماز میں آ رہے ہیں جھک رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں تو تیاری تو ہو چکی تھی اب باقاعدہ دوستی بھی ہو چکی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کتنا آپ ان انتیس تیس دنوں میں مضبوط کرتے ہیں خطبے کے آگے کا حصہ میں آپ کو آپ کی خدمت ناز کرتا میں نے کہا نا کہ اللہ چاہتا ہے لیکن توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا یو ٹرن لے لینا کہ جب مومن میں غیر مومن کے بات نہیں کر مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسے جیسے اللہ سے دور بھاگ رہا ہے اور جب وہ احساس کرتا ہے اللہ اس کے دل میں احساس دلاتا ہے کہ نہیں تو کہاں بھاگ رہا ہے واپس آجا تو وہ جب واپس اللہ کی طرف توبہ کے لئے پلٹتا ہے اسے یو ٹرن کو توبہ کہتا ہے کہ ہم اے اللہ میں غلط تھا یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ اے اللہ میں غلط تھا میں واپس آگیا ہوں کسی کا مال کھائے اسے واپس دے دیں وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَرْفَعُوا إِلَى ماذرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو جو تم نے گناہ کیوں اسے تم معافی مانگو وَرْفَعُوا إِلَىٰی جب نماز کا وقت آئے تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ شرماتیں کیوں ہیں درود پڑھتے ہیں دو شرماتیں آہستہ درود پڑھتے ہیں دعا مانگنی دعا دیو کر کے اٹھاتے ہیں اٹھاؤ بھائی اس کے سامنے بھیک مانگنے میں کون سی شرم ہے کون سی ترے بڑے ہوگئے ہو تم فیرون تو نہیں ہونا فیرون جتنا مالتے تمہاری بارگاہ میں تمہارے پاس نہیں ہے یا تمہارے پاس عزت تم کون سے دنیا کے پریسنٹ ہوگئے ہو کون سے ہیلن مسک ہوگئے ہو وہ بھی جاؤ تو کیا ہے بندے تو اللہ کا ہے ایک جھڑکے میں سارا ائرکرافٹ وہ جہ سپیس کرافٹ تو اڑ گیا ختم ہوگی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں حضور اکرم نامے اسی لئے یہ درد دیا ہے ورفعو الی ایدیکم فی اوقات جب نماز کا وقت آئے نماز پڑھیں اور بیکاری بھئی آپ کے باہر معذرت ان کی بہترام ہی نہیں کر رہا لیکن آپ کے باہر مانگنے والے آتے ہیں نا وہ یہ شریع امید پہ آتے ہیں کہ بھئی آپ نماز پڑھ کے آئیں گے آپ کا دل نرم ہوگا کچھ دیں گے تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا دل نہیں ہے اللہ تو ہمارا رب ہے نا اسی نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے تو وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ تھوڑا تم ایک بیک مانگنے والی کی حالت تو بناو آپ نے دیکھا پاس مردہ وہ بیک مانگنے والی ہیں بچیوں کو وہ ٹریکشنگ کرتے کے موہ جلا ہوا ہے جب کھولے تو کچھ نہیں ہوتا ہم مجبور لوگ ہیں میں کچھ اس بارے میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا یہ راستے کے فقیروں کو دینے کا میں قائل نہیں ہوں اس وقت سے کہ اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن وہ کیوں ایسی شکل بناتے ہیں کہ بھئی آپ کے دل میں کچھ رحم آ جائے اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے آپ صرف ہاتھ تو اٹھا کے دیکھیں رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبو اللہ من ذنوبکم ورفو اللہ ایدیکم بے دعا فی اوقات سلاتکم جب نماز پڑھو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ فی انا افضل السلاء افضل السعات یہ وہ ماہ رمضان بہترین وقت اور ماہ رمضان میں نماز کا وقت بہترین وقت ینظر اللہ الہ عبادے اللہ اپنے بندوں کی طرف نگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا میرا بندہ زیادہ بھیک مانگنے کی حالت میں مجھ سے مانگ رہا ہے برحمت الہ عبادی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یجیبو ہم ادا نہ جو ویربیم ادا نہ دو جب وہ پکارتا ہے تو اللہ اسے جواب بھی دیتا ہے اور جب وہ مناجات کرتا ہے کیونکہ مناجات میں صرف اللہ سے دوری ساز جو ہے انسان کو اللہ کی طرف مائل کر دیتا ہے اس لئے کہ ہر وقت ضروری نہیں کہ آپ اچھا ہے آپ اللہ سے ہر چیز مانگیں 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 لیکن کبھی اللہ کو صرف اس لئے یاد کرنے یا اللہ ایسا کم ہوگا کہ میں تر اچھا بندہ بن جاؤں گا اس کے لئے آپ پھر کوئی حاجت ساتھ مت رکھیں گے اللہ کچھ ایسا کر دیں دیکھیں میں آپ کے مولانے سے کہا ہے میرے لئے حزت کے لئے کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں میرے فقر کے لئے کافی کہ تُو میرا رب ہے پہلے والے جیسے مجھے پسند ہے کہ میرا رب کتنا اچھا ہو تُو ایسا کر دے مجھے اپنا ایسا بندہ بندہ دے جیسے تُو پسند کرتا ہے آمین کہہ دیجئے بہت بڑی فضیلت ہے یہ سب اینِ بیت کا صدقہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے کسی وقت در پہ جائیں گے چیک کر لیجئے کہ آپ کو پتا چل جائے گا جب تم سوال کرتے ہو وہ جواب دیتا ہے جب تم مانگتے ہو تو تمہیں دیتا ہے اور لوگوں تمہارے نفس اللہ اکبر مرہونا تُن بے آمالکم تمہارے عمل کی وجہ سے تمہارے نفس جو ہیں وہ جھکڑے ہوئے ہیں آج اگر اسی وقت نامِ عمال کو سامنے رکھ دیا جائے تو میں تو ایک عاجز بندہ ہوں کیا کہ سکتا ہوں کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے تو تم ایسا کرو اپنے نفسوں کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کے سامنے استغفار کرو دل سے توبہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توو اللہ جمعین اللہ کی طرف پلٹو استغفار کرو ان اللہ یقفر الظنوبہ نا امیدی کی بات ہی نہیں ہے نا امیدی کی بات ہی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ رب العالمین رحمان بھی اور رحم بھی اور دو جو میں پہلے بتا چکا کہ معصوم فرماتے اللہ کے تک گناہ ہو گیا تم سے توبہ کرو پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو نا امیدی کا کوئی سب ہاں تم عادت ڈال دو گناہ کی اور پھر توبہ کرتے رہو تو پھر مولا فرماتے ہیں یہ توبہ نہیں ہے مزاق ہے جو تم کر رہے ہو پھر فرماتے ہیں تمہاری پیٹھیں جو ہیں نا تمہاری پیٹھیں غلط کاموں کے ویاسے بھاری ہو گئی قیامت کے دن ہر گناہ کو کسی وزن کی شکل میں تبدیل کر کے پیٹھ پہ لادا جائے گا سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں روز ایک گناہ تین سو ساٹھ دن تین سو ساٹھ گناہ چون سو سال میں تو اپنی بات کروں گا میری عمر ہے کیلکولیٹ کر لیجئے اگر ایک گناہ ایک گرام کا ہوا جبکہ کہتے ہیں ایک گناہ جو وہ کیا کہ تور سینہ یا کوئی تور کی طرح سنگین ہے ایک گناہ اس پار کے وزن جتنا ہم ایک گناہ ایک گناہ کا لین استغفراللہ ربی واتو بھی لین کیا حال ہوگا حضور رکم فرماتے ہیں تمہاری پیٹھیں گناہوں کی وجہ سے تمہارے بزاہمالوں کی وجہ سے بھاری ہو گئی ہیں اب تم نماز کے بعد سجدے میں جا کر طولانی سجدے کر کے اور سجدے میں توبہ کر کے اپنی پیٹھ کو حلقہ کروالو ماہ رمضان ہے نا روزہ ہے سہری کا وقت ہے کتنی دن لگے گی دو منٹ چاک منٹ تو یہاں پر ہے کہ خاص کر طولانی سجدے کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ پہلے والے میری اس پیٹھ پر جو گناہوں کا بوجھ ہے برائیوں کا بوجھ ہے اسے تو حلقہ کر دے اب یہاں پر رسول اکر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ سبحانو تعالی نے اپنی عزت کی قسم کھائیے کیا اللہ ہے واقعا یہ دنیا کہاں جا رہی ہے اس اللہ کی طرف جو اہلِ بیت میں پیجنوائے ہیں اس اللہ کی طرف جس کو رسول اکرمہ پیجنوائے ہیں اپنے دل کا اللہ نہیں چاہیے ورنہ کھڑے کھڑے قرآن پڑھتے رہو پورا ٹائم نکالتے رہو جو نماز پڑھنے والا ہوگا جو سجدے کرنے والا ہوگا اللہ سبحانو تعالی نے اس پہ عذاب اللہ نے اپنی عزت کی خسم کھائی عذاب نکرے گئے اور قیامت کے دن جہنم کے نزدیک سے بھی نہیں گدارے گا جہنم میں ڈالنا تو دور جہنم کے نزدیک سے بھی نہیں گدارے گا کیوں اسے کہ نماز گدار ہر نماز کے وقت توجہ کرتا ہے میں نے کتنے گناہ کیے تھے میں نے کتنے حرام کام کیے تھے توبہ کرتا ہے ایسی چیزیں جس کی وجہ سے گناہ ہو گئے ہیں یا حق کھالی ہے اسے واپس دیتا ہے صرف ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں ایک سیکیورٹ کمپنی والے نے مجھے بتایا تھا کہ سیکیورٹ مہنگا نہیں کر سکتے تھے اور سیکیورٹ چھوٹا بھی نہیں کر سکتے تھے انہوں نے پتہ نہیں ایک سیکیورٹ کے اوپر سے ایک میلی میکرون اب اس کا اندازہ ہے کچھ کم کر دیا کسی کو پتہ نہ چلے جب تک کہ وہ باقیدہ اس کا اندازہ نہیں لگا اس نے کہا دس کروڑ سیکیورٹی ہم نے سال میں بنائیں دس کروڑ میلی میکرون اب اس نے اپنا حصہ بتایا تھا اور اب کتنا ہم نے بچت کر لی اور اس کی ویسے اتنا سا بھی وزن ہوتا ہے نا تو پورے سال میں اس کا اثر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اگر ہماری ایک ایک نماز دن کی قبول ہو جائے ایک ایک نماز آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کہاں پہنچ جائیں گے پھر نماز میں درود بھی ہے نماز میں تکبیر بھی ہے نماز میں اللہ کا ذکر بھی ہے اپنا رابطہ جب تک آپ اللہ سے نزدیک نہیں کریں گے تب تک آپ کی زندگی میں وہ لذت نہیں آئے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نماز گزاروں کو اور سجدہ کرنے والوں کو جہنم کے نزدیک سے بھی نہیں گزاروں گا اس لیے یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ پیچین ہوں گے تڑپ رہے ہوں گے پریشان ہو رہے ہوں گے اب آتی یہ بات ایو ناس منفتر منکم سائمن تم میں سے جو ایک روزہ دار کو بھی روزہ افطار کرائے گا کان الہو بذارکا اندلہ ات کو نصمتن ایک روزہ دار کو افطار کرانا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے و مغفرتن لے محمد یا منذنو بھئی اور ایک افطار کرانے کا ثواب یہ کہ جو پرانے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے میرے جیسے کسی نے کہا قیلہ یا رسول اللہ ہم افطار کرانے کی خدرت نہیں رکھتے جیسے ہم نے یہاں پر اعلان کیا کہ افطار کام اب ہر کام کا ایک ساتھ حساب کریں گے تو پتہ چلا کہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور گورائے گئے حضور اکم نے فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم افطار نہ دے سکتے ہو تو کیا کریں کہ اتکو نار غلو بے شک منتمر آگ سے بچو افطار کے وقت کسی ایک کو ایک خجور کا ٹکڑا بھی دے دوگے تو تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے عزیزوں پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیں یا رسول اللہ اگر ہم خجور پہ بھی تکدرت نہ رکھتے ہوں کہا اتکو نار غلو بے شربت من المان جہنم کی آگ سے بچو حتیٰ پانی کا ایک گھوڑ پیلا کر کسی کو افطار کروا اب یہ یہ کونسا دین ہے یہ کونسا ایمان ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں جس کی جیسے استطاعت اللہ اس کو دے اور اور بھی دے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے حبیب کے ذری کسی کو ناومید نہیں کیا اس لئے کہ دعا بھی پڑھتے ہیں یا علی و یا عظیم میں ریکویسٹ کروں گا پیری نصیحت وسیحت درخواست اس دعا کو رٹی رٹائی دعا کے طور پر مت پڑھیں پچھلی ہفتے بھی دلکین کی آج پھر کہتا ہوں جب آپ یہ جملہ ہی کہتے ہیں یا علی و یا عظیم یا آپ کے دل سے نکلنا چاہیے اے علی اے عظیم انتر رب العظیم یا علی و یا عظیم یا غفوروں یہ چار صفت اللہ تعالیٰ کی زبان پر لاتے جائیں لمبی لمبی کھڑے ہو کے نماز قرآن نہیں پڑھنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں یا علی و یا عظیم یا غفوروں یا رحیم نہیں آتا ہے پڑھ کے دیکھ لیں نہیں آتا ہے اے وہ کہ جو ہم پہ احسان کرتا ہے اور تجھ پہ کوئی احسان نہیں کر سکتا مُنَّ عَلَيَّ مُجھ پہ احسان کر دے ہر نماز کے بات کے لئے ثواب آیا ہے مُنَّ عَلَيَّ جنم کی طرف دھکیل دی گئی افسوس نہیں ہوگا کہ چاہنے والے تو اہلِ بیت کہتے ہیں اور عمال ایسے تھے کہ ہرے اِنَّ عَلَيَّ عَمَلَيَّ بِنِّيَّ بہت اچھا ٹائم ہے اللہ سے دوستی کر لیں اللہ سے محبت کر لیں اللہ کے پیر نہیں ہے لیکن مثال کے طور اللہ کے بیروں پر گر جاؤ کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں لیکن یہ آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے پالنے والے ہمارے دعا کو قبول فرما دیا گناہکار ہیں خطاکار ہیں تیری خوشنودی کی خاطر ان دوستوں نے ان بھائیوں نے جو بہنے بعد میں خطبہ سنتی ہے روزہ رکھا ہے پالنے والے ان سب کو ان کے ابو اجداد کو ان کی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بحق کے محمد والے محمد آزاد فرما دے اے اللہ تیری محبت ہمارے دل میں اور زیادہ فرما دے تیری اطاعت کی لذت عطا فرما دے پالنے والے ہمارے نسلوں کو اہلِ بیعت کے در پہ بہتر حاضری کی توفیق عطا فرما بیماروں کو شبہ کامل عطا فرما بے گونہ آسیروں کو آزاد فرما میرے پیارے ملت پاکستان کو امن کا گہمارہ بنا دے اے رب العزت سہر و افطار کے وقت بہترین دعا کی توفیق عطا فرما لوگوں کے افطار کے انتظام کی توفیق عطا فرما زمانے کی امام کو راضی فرما شبہ قدر کی فضیلت عطا فرما زمانے کی امام کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاشر اندل انسان رفیقس اللہ الذین آمن وعمل الشالحات تواسعو بالحق تواسعو بالسبر سطقاللہ اللہ علی العظیم ممنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کے راستہ ہے میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ خدارہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیے اپنے اخلاق کو بہتر کیجئے یہ نصیتیں ہیں عمل کر لیجئے گا فائدہ ہو جائے گا عمل نہیں کریں گے تو میرے محلنہ نے فرمائے کم من سائم کتنے روضہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا آپ کو ایلے بین اس دروازے پہ لاکھے کھڑا کی ہے جہاں پر سب کچھ بتایا جا رہا ہے محروم نہیں کیا جا رہا ہے کسی کو بھی محروم نہیں کیا جا رہا ہے محروم تو وہ ہے جو خود نہیں لینا چاہتا اس لئے ہم اپنی زبان کو خاص کر افطار کے وقت قابو میں رکھیں ایسے شخص کی طرح ہو جائیں گے جو پورا دن مکان بناتا ہے اور شام کو توڑ کے بھاگ جاتا ہے اس سے زیادہ میں تلقین نہیں کرنا چاہتا لیکن جیسے آپ پورا دن باہر چلیں اللہ کا شکر ہے فیلن موسم بہتر ہے محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں آپ کے گھر میں بھی محنت اور مشقت ہی ہو رہی ہوتی ہے کوئی استثناء ہو تو الگ بات ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ احساس کیجئے کہ آپ کے گھر کو جنت بنانے کا کیا طریقہ ہے اپنے گھر کو آپ خود جنت بنائیں گے اپنے گھر کو آپ خود جہنم بنائیں گے میری نصیت کو یاد ہکی پڑوسیوں کا حق ہے ان کو عذیت مت کیجئے اگر ہو سکے تو ان کو افطار بھی بجوا دیجئے ضروری نہیں ہوتا بہت زیادہ بجوا ہے لیکن ایک اظہار حمددی محبت کہ بھئی ہم بھی آپ کا اترام کر رہے ہیں افطار بجوایئے تاکہ رابطیں مضبوط ہوں اور دلوں میں محبتیں بڑھیں درود پڑھیں محمد اللہ غارت کرے اس مودی اور اس کی حکومت کو اس نے ایک قانون پاس کیا ہے اور وہ سٹیزن شپ کا ایک قانون پاس کیا ہے کہ اگر اطراف کی ممالک کے غیر مسلمان اس ملک میں مشکلات محسوس کر رہے ہیں تو وہ ہندوستان میں آ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان جس طرح سے ہمارے رونگیا کے مسلمان یا دوسرے مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے سری لنکا میں بہت سی جگہوں پر ان کو انڈیا سٹیزنشپ نہیں دے گا یہ چیز بتاتی ہے کہ دنیا کی شرارت کی طاقتیں مودی کو سپورٹ کر رہی ہیں تاکہ آہندہ بھی الیکشن میں بہتر انداز میں آ سکے اور میں آپ کو اور ذمہ داروں کو ناقص مطالعہ ہے لیکن بلاخر ذمہ دار ہوں محسوس کرتا ہوں کہ این ممکن ہے ہندوستان کی الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسی شرارت ہو جس سے ہمارے ملک و نقصان پہنچ سکتا ہو میں سب سے کہوں گا کہ اتحاد اور ویدت کے ساتھ ہمارے اس مشترک مسلمانوں کے دشمن کو اتنا قرارہ جواب دیا جائے کہ اس کے بعد پھر وہ پلٹ کر نہ آ سکے اس لئے کہ ہندوستان صرف ہمارے لئے مسئبت نہیں ہے ہندوستان پورے ہندوستان کی حکومت وہاں کے مسلمان وہاں کے عام انسان ان کا قصور نہیں ہے یہ تو سپیشل طاقت ہیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے امن کو خطرہ لہا کر دوسری طرح سے ہمارے پوٹین صاحب نے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں اور یورپ اگر عقل کے ناخوں نہیں لے گا تو جو ہونے والا ہے اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ دنیا امن کا کہہ وارہ بنے لیکن اس کی ایک شرط ہے ہمارے لئے اور وہ شرط یہ کہ ہمارے فلسطینی کے فلسطینی بھائی بینوں کے جو حقوق ہونے ملنے چاہیئے اس دفعہ میں ہر جمعہ کوشش کروں گا کہ یوم القدس کی طرف توجہ دے لاؤں آپ کو ارودہ ہوتا ہے بلکل صحیح ہے جمعہ نماز کے بعد جمعہ تلویدہ میں یوم القدس کی ریلی میں شرکت کو یقینی بنائیے جیسے کہ آپ مظلومین کی حمایت یا سوشل میڈیا پر کر سکتے ہیں یا پھر یوم القدس کی ریلی میں جا کے کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی عبادت ہوگی جائے میں مطمئن ہوں اللہ سبحانہ وتعالی قبول کرے گا ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں اور گفتگو کو نتیجے تک پہنچا دوں اور وہ یہ کہ ابھی ابھی یوں کہ گورنمنٹ نے ٹیررینزم کی ڈیفینیشن کو چینج کیا ہے اب اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا ہے اس لیے کہ آپ کے سمجھنے کے بعد نہیں جو اہل ہیں جو مفہم ہیں وہ اس کو سٹڈی کریں پہلے وہ ٹیررینزم کی لیے لفظ استعمال کرتے تھے کہ ایکٹ کوئی عمل اب وہ کہتے ہیں آئیڈیولوجی یعنی نظریہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ امام خمین نے کہا تھا نا استعمار پیر بڑھا بدماش لفظ اچھا نہیں ہے لیکن کہنے کو میں کہہ دوں بڑھا بدماش یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا ہندوستان جب پاکستان اور ہندوستان ایک تھے وہاں پر کیا ظلم کی اب سٹڈیز آ رہی بکس آ رہی سٹڈیز تو کریں نہ ہو انڈیا کی ایکنومی بریٹیش کے آنے سے پہلے کہاں تھی اور بعد میں کیا ہوئی انڈیا کے اندر لوگوں کو ترقی کیا ریش کیا تھا بعد میں کیا ہوا آج وہ بدماش پھر بھی اپنی انہی حرکتوں کو آگے لے لے جائیں تو وہ نظریہ والا بھی تیررسٹ ہے کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کو ایک جملے میں سمجھا دوں وقت ختم ہو رہے کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو فلسطینوں کی حمایت کرتا ہے وہ بھی تیررسٹ ہے آپ کو اور تاریس گھنٹے میں چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی یعنی آپ اب نظریہ کے لحظ سے بھی فلسطین کی حمایت پہلے تو اسلح کے لحظ سے بنا کر دیا اب سوچ کے لحظ سے یعنی اب ہمیں کوچھ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے تیررسٹ کو سپورٹ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کیس طرف جا رہی ہے اس لیے کہ میں اور آپ کمزور ہیں اسلامی حکومت کمزور ہیں ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری حکومت چلی جائے گی تمہاری حکومت تو ویسے بھی جا رہی ہے تم سمجھ نہیں رہے تمہاری حکومت چلی گئی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے تو ان تمام مظلوم بچوں کا خون عورتوں کا خون تمہارے گردن پر اور تمہارے ماتے پر لگایا جائے گا علماء کو ایک نصیت اور ایک جمعہ شعب قدر کے بارے علماء کو نصیت یہ کہ خدا رب پچھلے سالوں میں ٹی وی پہ جو ہوا ہے اس کو مت خونے دیجئے آپ اپنے مسلک کی بات کیجئے اور بات کو ختم کیجئے دوسروں کے مسلک کو مت چھیڑیں اختلافی ٹاپکس مت چھیڑیں اس لیے کہ دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح سے پھر سے مسلمانوں میں فساد پھیل جائے فساد پھیلانا تو چٹکی کا کام لیکن اس آپ کو بجانے کے لیے وہ پانی ابھی موجود نہیں ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے چینلنوں پر گفتو کرنے سے آپس کے دلوں میں فاصلہ پڑ گیا تو پھر وہ فاصلہ ختم نہیں ہو سکے گا ایک یہ نصیت ہے دوسری نصیت یہ کہ شب قدر کی بھرپور تیاری کیجئے اس لیے کہ پورے ماہ رمضان میں یہی دعا کرتے ہیں لیلت القدر لیلت القدر لیلت القدر اس رات میں اس وقت بتاؤں ابھی سے بتا دیتا ہوں وہ اس رات میں قضاء قدر یعنی اللہ سبحانہ تعالی فاصلہ کرتا ہے آئندہ سال آپ کے لئے کیا کیا ہونا ہے اب اس کے پوری گفتگو ہے ابھی سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں یاد داش کرنا شروع کر دیں شب قدر کے چند گھنٹے ہوتے ہیں اس نے ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں اس نے درخواست ہے کہ ابھی سے آپ بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر شب قدر کی تیاری شروع کر دیجئے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو بھی قبول کرے گا ہماری توبہ کو بھی قبول کرے گا پہلے والے تیرے آجز بنتے ہی گناہ کار بنتے رسول کا واسطہ تنب زہرہ کی مظلومیت کا واسطہ مولا کہنا کی سر پہ ضربت کا واسطہ امام حسن کا واسطہ امام حسن آج کسی بھی ہاتھ اٹھانے والے کو محروم مت لوٹانا دلی حاجات روا فرما دے پریشانیت دور فرما دے والے والے اس ماہ رمضان کو ہم سے بہتر انداد میں قبول فرما دے ہمیں شب قدر کی فضیلت عطا فرما دے تیری محبت میں عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اے رب العزت اس پیارے ملک پاکستان کو امر کا گیا ہمارا بنا دے یہ جو ٹیررزم ہو رہی ملک کے خلاف اس پہ قابو پانے میں ہماری مدد فرما دے زمانے کی امام کو ہم سے راضی فرما دے ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے پلنے والے افطار کی وقت کی جانے والی ساری دعائیں خصوصاً امام کے ظہور کی دعا کو ہم سے قبول فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصل اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلونا فی دین اللہ افواجا فسبح بحمدی ربک واستغفرہ انہو کان توابا صدق اللہ العلی العظیم اللہ